اسلامی کیلنڈر کے پہلے مہینے یعنی محرم کی آج تسبی تاریخ ہے اسلامی تاریخ میں اس ماہ کی کافی فضیلت پیان کی گئی ہے اسلامی تاریخ کا سب سے علمناک واقعہ بھی اس امام میں پیش آیا امام حسین انکیل خانہ کے شہادت کے آدمے ملک مختلف شہروں میں جلوس نکالے جاتے ہیں اور مجال اس کا احتمام کیا جاتا ہے شنگر بنو کے شام کو بیمینہ سے قدیم امام باڑے تک جلوس نکالا گیا جلوس میں بڑی تعداد میں عقیدت مند شامل اس کے علاوہ ملک کے دیگر اسوں میں بھی عقیدت اور احترام کے ساتھ آج بھی جلوس کا احتمام کیا جا رہا ہے ہم نے آج لگائی ہے ہم نے اپنے امام مولا امام حسین علیہ السلام کی نام پہ ہم نے اسے بھی لگائی ہے کیونکہ وہ کربلا میں تین دن تک پیاسہ بھوکا رہا ہم نے اسی کے لئے اسے بھی لگائی ہے تاکہ جو بھی اس راستے سے آج یہاں سے گزے گا ان کو ہم پانی پلائے تاکہ اس کو بھی پتا چلے گا کہ ملک جو حسین تھا کربلا میں اس کو پانی کی تڑپ تھی اسی پانی کو یہاں سے آج سبیل حسین کے امام حسین کے نام پہ ہم بانٹ رہے ہیں لوگوں میں جو بھی یہاں سے آتا جاتا ہے ان کو ہم پانی پلاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے نام پہ یہ سبیل ہم نے اسی کے نام پہ لگائی ہے روزی نیاز اور فاتحہ خوانی کا اتمام کیا جا رہا ہے ملک کے مختلف حصوں میں لوگ امام حسین کی شہدت کو اور دیگر شہدہ کربلا کو یاد کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ غم اور ماتم کے عالم میں لوگ امام حسین کو یاد کرتے ہیں اور جگہ جگہ مجالس کا اتمام بھی کیا جا رہا ہے اردو شائری میں مرسیہ کا بیشتر حصہ باقیہ کربلا اور شہدت امام حسین کی تذکروں سے بھرا ہوا ہے اپنے دور کے سبی بڑے شہرہ نے اہل بیت کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مرسیہ ہوئی کی ہے واقعہ کربلا کے نسبت سے نوحہ خوانی کے روایت اردو عدب میں کافی پرانی ہے کشمین میں بھی مجالس کے دوران نوحہ خوانی ہوتی ہے اس موقع پر مقامی شہرہ کے لکھے ہوئے نوحے پڑھے جاتے ہیں مقامی شہرہ کے لکھے نوحے ملک کے دیگر حصوں میں بھی پڑھے جاتے ہیں جاوہر صاحب یہ نوحے لکھتے تھے تو میں بھی دیکھتا تھا وہاں پہ کیسے لکھتا ہے کیسے پڑھتا ہے دیرے 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 مجھ میں بھی یہ کلا سما گئی تو میں خود بھی نوحہ پڑھنے لگا اور بہتی مشہور ہو گیا نوحہ پڑھنے میں اس کے بعد میں خود بھی سٹارٹ ہو گیا لکھنے میں میں خود بھی لکھتا ہوں اور اچھا لکھتا ہوں جب جاوہر صاحب کے پاس لے جاتا ہوں تو یہ بہت تعریف کرتے ہیں ان نوحوں کی آمین جاوہر صاحب کو کسی کام کے ساتھ بزی دیکھتے ہیں چاہے نواح ہو مدہ ہو ناتھ ہو یا کوئی باقی چیز جو بھی ہو وہ یہ لکھتے ہیں اس کے لکھنے میں ایک الگ سا انداز ہوتا ہے اور اس کی جو لکھائی ہوتے ہیں اس کا جو لٹریچر ہوتا ہے جو ایک ریٹن اکاؤنٹ اس کا ہے وہ کافی ڈیفرنٹ ہوتا ہے دین اڈرز